اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں گھر میں غریبی آنے کی چالیس نشانیوں کے بارے میں کہ وہ چالیس کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں عورتیں اور مرد دونوں ہی اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو آج ہمیں ترہ ترہ کی پریشانیوں کا سامنا ہے کوئی قرضدار ہے تو کوئی گھرے لو پریشانیوں کا شکار ہے کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار ہے کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی حوالے سے پریشان ہیں ان میں لشٹ تنگ دستی اور رزق کی بے برکتی کا زیادہ ہے اور یہ تنگ دستی اور بے برکتی آنے کا سبب ہمارے برے آمال ہوتے ہیں آج کل مسلمان نماز اور دین سے کس قدر دور ہیں اس کا اندازہ آپ مسجد میں نمازیوں کی تعداد دیکھ کر لگا سکتے ہیں رات کے بارہ بارہ بجے تک فلمیں یا ڈرامیں یا فالتوں کے کام کرنے کے بعد لوگ صبح دس دس بجے تک سوئے پڑے رہتے ہیں نہ جلدی اٹھنے کا ہوش رہتا ہے اور نہ فجر کی نماز پڑھنے کا ہوش رہتا ہے آج کل رزق کی بے برکتی اور بے حرمتی سے کون سا گھر کھالی ہے بنگلے میں رہنے والے عرب پتی سے لے کر ایک عام سے گھر میں رہنے والے آدمی تک زیادہ تر لوگ اس بے احتیاطی کا شکار نظر آتے ہیں شادی میں ترہ ترہ کے کھانوں کے بیکار ہونے سے لے کر گھر میں برتند ہوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ یا روٹی چاول کی بے قدری ہوتی ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکانِ آلی شان میں تشریف لائے روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پوچھا یعنی صاف کیا اور پھر کھا لیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئے تو دوستو رزق کو برباد نہیں کرنا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے آج کل یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ پہلے ہمارا جتنا راشن مہینے بھر چلتا تھا اب وہ پندرہ دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے کاش کی ہم اس پر بھی غور کر لیتی کہ کھانا کھاتے وقت شروع میں ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں یا نہیں میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں یا نہیں اس کا جواب آپ خود اپنے آپ کو دیں دوستو کھانے یا پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے حضرت حزیفہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھا کریں اب ہم آپ کو وہ چالیس باتیں بتاتے ہیں جن سے گھر میں بے برکتی آتی ہے نمبر ایک بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا نمبر دو ننگے سر کھانا کھانا نمبر تین اندھیرے میں کھانا کھانا اور نمبر چار دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا نمبر پانچ میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا نمبر چھے جنابت کے بعد غسل کرنے سے پہلے کھانا کھانا یعنی ہمبستری یا احتلام کے بعد غسل کرنے سے پہلے کھانا کھانا اس سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے نمبر ساتھ چار پائی پر بغیر دسترخان بچھائے کھانا کھانا نمبر آٹھ نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا نمبر نو چار پائی پر خود سرحانے بیٹھنا اور جس طرف پاؤں کیے جاتے ہیں اس حصے کی طرف کھانا رکھنا اس سے بھی بے برکتی آتی ہے نمبر دس داتوں سے روٹی کترنا نمبر گیارہ چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا نمبر بارہ کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا نمبر تیرہ جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا نمبر چودہ خیلال کرتے وقت جو ریشہ اور ذرات وغیرہ دانتوں سے نکلے اسے پھر موہ میں رکھ لینا نمبر پندرہ کھانے پینے کے برتن کھولے چھوڑ دینا اس سے بھی بے برکتی آتی ہے دوستو کھانے پینے کے برتن بسم اللہ کہہ کر ڈھک دینے چاہیے نمبر سولہ زیادہ سونا نمبر سترہ ننگے سونا نمبر اٹھارہ بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا لوگوں کے سامنے عام راستوں پر بلا تکلف پیشاب کرنے والے غور فرمائیں نمبر انیس دسترخان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کو اٹھانے میں سستی کرنا نمبر بیس پیاز اور لحسن کے چھلکے جلانا عورتیں اس بات پر دھیان دیں نمبر اکیس رات کو جھاڑو دینا نمبر بائس کھوڑا گھر میں ہی چھوڑ دینا کچھ لوگ گھر میں کھوڑا اکھٹا کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے عورتیں اس بات کا دھیان رکھیں نمبر تیویس والدین کو ان کے نام سے پکارنا نمبر چوبیس ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا نمبر پچیس دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا نمبر چھبیس بدن ہی پر کپڑا سل لینا کچھ لوگ کپڑے کو پہنے پہنے سل لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نمبر ستائیس چہرے کو آپ اپنے لباس سے خوشک کر لینا نمبر اٹھائیس گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا یعنی گھر سے مکڑی کے جالے صاف نہ کرنا اس سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے نمبر انتیس نماز میں سستی کرنا نمبر تیس بلکل صبح صویرے بازار جانا نمبر اکتیس دیر سے بازار سے آنا نمبر تیس اپنی اولاد کو کوسنا یعنی بددوائیں دینا اکثر عورتیں بات بات پر اپنے بچوں کو بددوائیں دیتی ہیں اور پھر یہ تنگ دستی کے رونے بھی روتی رہتی ہیں نمبر تیس گناہ کرنا خصوصا جھوٹ بولنا اس سے بھی بے برکتی آتی ہے نمبر چونتیس چراغ کو فونک مار کر بجھا دینا نمبر پیتیس ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنا نمبر چھتیس ماں باپ کے لیے دعا خیر نہ کرنا نمبر سیتیس امامہ بیٹھ کر باندھنا اور نمبر اڑتیس پیجامہ سلوار کھڑے کھڑے پہننا نمبر انچالیس نیک عامال میں ٹال مٹول کرنا نمبر چالیس ناخنوں کا بڑھا ہوا ہونا یعنی چالیس دن سے زیادہ ناخنوں کا رکھنا تو دوستو یہ کام کچھ ایسے تھے جن کو کرنے سے تنگ دستی اور بے برکتی آتی ہے آج کی اس ویڈیو میں دوستو اتنی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اسلام علیکم اللہ حافظ